روح الاسلام سیتاپور یوپی سے پوچھتے ہیں دل میں کسی چیز کا تکبر پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کوئی وظیفہ بدلائیں بہترم اچھا کھانا اچھا پینا اچھی جگہ رہنا اچھا مکان بنانا یہ سب تکبر نہیں ہے یہ اس کے گوارے میں سوچنا بھی کوئی غلط نہیں تکبر یہ کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر اور سوٹا سمجھے اسی طریقہ اپنے کو اکمل سمجھنا یہ بھی کوئی تکبر نہیں ہے جیسے ہم علم ہیں تو کوئی سی جائل کے مقابل ہم سمجھے کہ ہم کو زیادہ آتا ہے ہمیں معلوم ہیں تو کوئی حرج نہیں افضل سمجھنا یہ غلط ہے یہی تکبر ہے جب بھی تکبر پیدا ہو تو تکبر کی برائیوں میں جو آیتیں ہیں جو احدیث ہیں وہ سب کو سوچنا چاہیے جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے عظمت اور بڑائی کے چکر وہ پڑے ہیں جہاں تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتے ظاہر اللہ جس پر نوازتہ اسے کو ملے گا دوسرے آیت میں علی صفی جہنمہ مسول المتکبرین متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دردانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جا سکتا ہے اسی طریقے سے بہت سی حدیث میں تکبر کی برائی بیان کی گئی ہے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی آتا کردہ ایک نعمت ہے ہمارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے اللہ نے جسے چاہا دے دیا اور جسے چاہا نہیں دیا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی ہے اللہ نے نواز دیا ہے تو ٹھیک ہے اللہ چاہے گا تو اس چیز کو ہم سے ہٹا لے گا اور جب چاہے گا اللہ ہم سے چھین لے گا یہ سب اس کی قدرت ہے اور وہی یہ سب کرتا دھرتا ہے یہ سب باتیں آپ سوچیں دوسرے تیسری بات یہ کہ اپنی اصلیت پر غور کریں جس کے بارے میں اللہ فرماتا کیا ہم نے زلیل پانی سے انسان کو نہیں پیدا کی ہے منی کے ایک قطرے سے اٹھایا اور انسان نے کامل بنا دیا تو یہ سوچیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں کہ ایک زلیل قطرہ منی کا جو کپڑے میں لگ جائے بدن میں لگ جائے تو ناپاک ہو جائے اسے دھلنا ضروری ساف کرنا ضروری اس سے ہمارا خمیر اٹھائے گئے اپنی اصلیت کو سوچیں یا جب لیٹرنگ میں جائیں تو وہاں پہ اپنی اصلیت کو سوچیں شیشے کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں تو اس طریقے سے تکبر آپ کا ٹوڑ جائے گا انشاءاللہ اور خاص طور سے ایسے حضرات جن کے اندر توازو ہے تکبر نہیں ہے جو متکبرین میں سے نہیں ہیں جن کے اندر سے توازو جلگتی ہے اور اسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو انشاءاللہ تکبر ختم ہو جائے گا